السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مائے آپ کا مریض شعب لشکری پھر سے خیدر آباد سے انڈیا آپ کی طبیعت کا سنگا بہت تکلیف ہی حضرت امید ہے آپ کو آپ خیریت سے ہوں گے حضرت میرا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت شریعت میں بھوستی اختلاف دیکھیں ہیں یہ چہرے کے پردے کے تعلق سے بھی عورتوں کی حضرت صحیح چیز کیا ہے آپ بتا دیں اور جائنٹ فائملی میں کیسے ایک عورت پردہ کرے اور یہ جو چہرے کا ہے نہیں پردہ اور ورکنگ وومنز کے لئے جو چہرے آپ کا پردہ کرنا لازم ہے یا نہیں ہے جیسے ٹیچر کی جوب ہوتی ہے وہ کمیونکیشن صحیح نہیں ہوگا اگر ہم چہرے کا پردہ بھی کریں گے اگر ایک لیڈی ٹیچر تو اس طریقے سے بھی کہاں تک گنجائز دی ہے اسلام نے اس کا دیٹیل سے آپ بتا دیں ککنا واجب ہے عورت کے لئے نہیں بہت چکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں لکھا ہوا آتا ہے پیچھے بولنے والا ایک جو ہے وہ زبان سے بولتا ہے تاکہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے تو وہ اس کو سن کے سارے دلائل اور سارا خلاصہ سمجھ سکتا ہے تو وہ جو میں نے فتوہ دیا وہ حقیقت میں مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ہے جوائر الفقہ کے اندر جو بات کہی ہے سمجھو اس کا خلاصہ جو ہے وہ جو مدلل کر کے میں نے اس میں پیش کیا ہے تو وہ ضرور سننے یوٹیوب کے اوپر نقاب فتوہ بائی مفتی مریر مدخون یہ لکھیں گے تو وہ آ جائے گا لیکن خلاصہ جہاں تک ہے اس میں یہ کہ صحیح بات وہی ہے جو امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فتوہ دیا ہے امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ نے جو فتوہ دیا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پر دیا جو قرآن کریم کے جو نور کی آیات ہیں اس سے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اخذ کیا اور انہوں جو فتوہ دیا اسی فتوے پر ہی امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ نے فتوہ دیا اور وہ فتوہ یہ ہے کہ چیرہ اور ہاتھ پیر کا پردہ نہیں ہے چیرہ ہاتھ پیر اور کھول سکتی ہے باقی پورا بدن جو ہے ڈھپا ہونا چاہیے اگر ضرورت ہے تو ہاتھ پیر اور چیرہ جو اگر کھلا وہا ہے تو وہ غیر شریف پردہ نہیں ہے ان شریف پردہ ہے وہ شریف پردہ ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ اگر نقواب بھی لگائے وہ ہے تو دی بیسٹ وہ ایک ایکسٹر مقام ہے ایک عورت اگر اس کو کر سکتی ہے تو بہت اچھا کرے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنی کسی بھی معاشی ضرورت کی وجہ سے جاب کی ضرورت کی وجہ سے یا دیگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو چیرہ کھولنا پڑتا ہے تو اگر وہ چیرہ کھلا ہوئے اور ہاتھ پیر جو وہ بھی ننگے ہیں تو اس حال میں اگر وہ پڑھاتی ہے اور باقی پورا جو ہے وہ ابایا پیناوے کولی چادر پہنیوی ہے تو اس صورت میں بالکل یہ شریف پردہ ہے این شریعت کے مطابق ہے کسی کو اس کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر تنقید کرے گا تو حقیقت میں اللہ کی شریعت پر تنقید کرے گا ہاں لیکن اگر کوئی نخاب کرتا ہے اور دستانی اور موزی بھی پہنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک اگر اس کے احوال سازگار ہیں تو کر سکتا ہے لیکن یہ کہ آج کل بہت سے مقامات پہ اس قسم کی چیزیں جی عمل کرنا عورتوں کے لئے مشکل ہیں کیونکہ سیکورٹی رسک آج دنیا کے اندر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ بہت سے جگہوں پہ ائرپورٹ پہ آپ جائیں تو وہ سائیڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں آپ چیرہ ننگا کریں تو یہ زیادہ توہین میں اس بات ہے اس سے بہتر یہ کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اتنا باری کبین فتوہ ہے اس پہ عمل کریں پہلے سے عورت چیرہ اپنا کھول کے ہاتھ پر کھول کے جا رہی ہے تو کوئی مذاقع نہیں ہے وہ دیکھتے کہیں گے ٹھیک ہے آپ دوسری لین میں چل جائیں بجائے اس کے نقاب دے کے وہ کہیں گے جی کمرے میں آ جائیں اب وہاں وہ عورت کہتی نقاب اٹھو تو مطلب ہے یہ انسلٹنگ سیچیشن میں اپنے آپ کو کیوں ڈالنا جبکہ شریعت نے آپ کو جو واجب نہیں کیا وہ واجب نہیں کیا کہ اس کو کہتا ہے واجب لی ذات ہی نہیں کیا واجب لی غیر ہی کیا یہ کہہ کے کہ یار چیرہ فتنے کا باعث بنتا ہے چیرے پر حسن و زینت ہے اس کو چیر دیکھ کے انسان جو ہے برائی کا خیال لاتا ہے تو لہٰذا یہ فتنے کا مقام لہٰذا بند کرنا چاہئے اس کو واجب لی غیر ہی کہتے کسی ایک اور وجہ سے واجب کر دیا تو اس پہ کوئی عمل کر سکتا ہے تو کرے اٹسیلف جو ہے وہ چیرے کو ڈھاپنا جو ہے وہ واجب نہیں کیا عبدالعبن عباس کی جو ہے تفسیر بھی یہی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ معارف القرآن کے اندر جو پوری تفسیر لکھ بھی دی ہے اور جوارف فقہ کے اندر تو پورے درجے اس کے لکھ دی ہیں اس لئے اس فتنے فتنے پر حمل کریں تو لہٰذا وہ چیرہ اگر نگا رکھ سکتی ہے تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ اسی کے مطابق جتنے حالات سازگار ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ پردہ کرے گی لہذا اگر چیرہ نگا ہے ہاتھ پر نگے ہیں تو وہ بلکل این شریف پردہ ہے لہذا اس طرح کرنے والی عورتوں کو بھی ہیزیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں تفصیل سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے معاشرے کے اندر جو نقاب کرتی ہیں وہ ان کو فوراں تان کرتی ہیں کہے دیکھو تمہارا چیرہ ننگا ہے شیطان تمہیں دیکھتا ہے شیطان دیکھتا ہے پھر نقاب والی کو بھی شیطان دیکھتا ہے شیطان کو تو کے لیے نقاب کچھ چیز ہی نہیں وہ تو نقاب لگا کے بھی دیکھتا ہے وہ تو جنات میں سے اس کو تو اللہ سارے تصورفات دے رکھے ہیں آپ کو حرال میں دیکھتا ہے تو یہ کہہ کہ آپ اس طرح کی ڈپریشن میں لوگوں کو ڈالتے ہیں مجھے پتا ہے کہ لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں زیادہ بلکل پریشان ہو اس فتوے کو بھی سن لیں اور یہ جو خلاص میں نے بیان کیا ہے اس پر بھی عمل کریں لہٰذا امام اعظم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کے فتوہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے یہی جو ہے ہمارے نزی کے مستند ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور دوسرا جوائنٹ فیملی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پردہ کیسے کریں تو جوائنٹ فیملی کے اندر اگر رہ رہے ہیں تو گھنگٹ گھنگٹ اس کو کہتے ہیں گھنگٹ نکال کے رکھیں مطلب ہے کہ چادر جو سر پہ وہ ذرا تھوڑا سی وہ لٹکا کے ڈھلکا کے رکھیں ماتے تک تو یہ اس کو گھنگٹ بولتے ہیں تو یہ ہمارے پورے شریف خاندانوں کے اندر یہ ایسے ہوا کرتا تھا تو گھنگٹ نکال کے عورتیں آج بھی جو ہے آپ ایسے بہت سے علاقے مہاں جب دیکھیں عورتیں پھر رہی ہیں وہ گھنگٹ نکال کے بلکہ چکو دیاتوں کے اندر بارسہ اور نیک عورتیں اسی طریقے سے کرتی ہیں وہ کوئی بھرکے نہیں پہنتی وہاں وہاں وہ ایک بڑی اسی چادر ان کی ہوتی ہے وہ کاری چادر اڑی بھی ہے اور گھنگٹ سورا ماتے دل لٹکایا ہے تو بس کافی ہے باقی بدن ڈمپاوا ہے تو یہ شریف پردہ ہے اس لئے وہ جوائنٹ فیملی میں گھنگٹ نکال کے رکھیں اور جو تنہائی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نامیرم رشتے کے ساتھ دیور جیٹ کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کے بات کر رہی ہیں بھلے گھنگٹ میں کر رہی ہیں لیکن تنہائی نہیں ہونی چاہیے تو تنہائی نہ ہو اور دوسرے گھنگٹ نکال کے رکھیں تو جوائنٹ فیملی میں اس طریقے سے پردہ کرنا کافی ہے یہ نہیں کہ جوائنٹ فیملی میں بقاعدہ اسے آبائے پہناوا ہے نقاب لگائےوا ہے یہ پورا آبائے پہن کے پھر دیار وقت تو وہ عورت جو ہے وہ شریعت کے اس مسئلے کی وجہ سے اتنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے حالانکہ شریعت نے ایسی سختی نہیں کی اب بڑی چادر اڑ کے گھنگڑ نکال گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہے اور لوگوں سے بات چیز جائے وہ رشتوں میں کر سکتے ہیں بات چیز کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور پھر زورت کی بات کریں اور تنہائی خلوت سے بچیں اسی طریقے پر عمل کریں اور یہی مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے استاد وہ عام طور پر یہی جوائنٹ فیملی کے لیے یہ ایک حل بتایا کرتے تھے اس کے مطابق عمل کریں بہت شکریہ